اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس نشست کے گفتگو کا موضوع ہے اسلام میں جہاد اور قتال یہ لفظ جہاد آج کے دور میں بہت بدنام ہو گیا ہے اور اسلام کا بڑا اہم فریضہ اس کے بارے میں غیر مسلموں کو بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں جہاد کو دہشتگردی تک لے جاتے ہیں جہاد تو لڑائی کو بھی نہیں کہتا جہاد کے معنی ہے جہد سے بنا ہے انتھک لگاتار دین کے لئے کوشش یہ جہاد ہے یعنی زندگی کی آزمائشوں اور امتحانوں کے درمیان میں رہتے ہوئے اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا اللہ کے دین کے لئے کوششیں جاری رکھنا دین پر قائم رہنا یہ جہاد ہے اسے جہاد اکبر کہاں وہاں تو جہاد کا مطلب بنیادی طور پر لڑائی نہیں ہے اور جہاد کا جب بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے تو لوگ اس سے لڑائی ہی مراد لیتے ہیں اکثر مسلمان بھی اس سے لڑائی ہی مراد لیتے ہیں اس لئے کہ ایک حصہ کبھی کبھی جہاد کا لڑائی ہو سکتا ہے اس لئے حدیث کے اندر بعض حدیثوں کے اندر اسے لڑائی کے حصے کو بھی جہاد کہا گیا لگاتار دین کے لئے کوشش کا ایک حصہ کبھی کبھی یہ بھی ممکن ہے کہ لڑائی بھی ایک حصہ اس کا بن جائے لیکن وہ کبھی جب اس کا موقع ہو ضرورت پیش آئے تو اس دین کی کوشش کا ایک جز کبھی کبھی لڑائی کے شکل میں بھی سامنے آ سکتا ہے لڑائی کو جہاد نہیں کہتے اور بیشتر حصہ جہاد کا وہ ہوگا جس میں جنگ یا لڑائی نہیں ہوگی خالی آمن ہوگا عربی میں لڑائی کو قتال کہتے ہیں یعنی قرآن میں قرآن کریم کے اندر لفظ جہاد لڑائی کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ لڑائی کے لیے لفظ قتال استعمال ہوا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْدَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے ان کو مردہ مت کہنا قتال فی سبیل اللہ یہ لفظ ہے اللہ کے راستے میں لڑنا لفظ جہاد کا مطلب لڑائی نہیں ہے ایک مرتبہ غضوِ طبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس تشریف لارہے تھے تو مدینہ کے قریب آ کر فرمایا کہ اب ہم جہادِ اصغر سے جہادِ اکبر کی طرف جا رہے ہیں یعنی وہ چھوٹا جہاد تھا لڑائی کے لیے جو نکلے تھے جہادِ اصغر اور یہ بڑا جہاد ہے جو مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں اب جو جہاد چلے گا مدینہ کے اندر رہتے وہ بڑا جہاد ہے جہادِ اصغر سے جہادِ اکبر کی طرف جا رہے ہیں یعنی زندگی کی آزمائشوں اور امتحانوں کے درمیان میں رہتے ہوئے اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا اللہ کے دین کے لیے کوششیں جاری رکھنا دین پر قائم رہنا یہ جہاد ہے اسے جہادِ اکبر کہا وہاں تو جہاد کا مطلب بنیادی طور پر لڑائی نہیں ہے اور جہاد کا جب بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے تو لوگ اس سے لڑائی ہی مراد لیتے ہیں اکثر مسلمان بھی اس سے لڑائی ہی مراد لیتے ہیں اس لئے کہ ایک حصہ کبھی کبھی جہاد کا لڑائی ہو تکتا ہے اس لئے حدیث کے اندر لڑائی کے حصے کو بھی جہاد کہا گیا لیکن اصلاً جہاد ہے دین کے لیے انتک اور لگاتار کوشش لڑائی نہیں لڑائی میں سے پہلے ایک دوسرے عنوان کے تحت اسلام میں آمن اور جنگ یہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ لڑائی صرف تین موقعوں پر اجازت دی گئی ہے یا حکم دیا گیا ہے ایک دفاع کے لیے سیلف ڈیفنس جب دوسرے حملہ کریں نمبر دو اقدامی جنگ جب کسی قوم پر ظلم ہو رہا ہو کہیں اور وہ فریاد کر رہے ہوں اور کچھلے جا رہے ہوں ان کے مرد اور عورتیں اور بچے فریاد کر رہے ہوں کہ اللہ کسی کو ہماری مدد کے لیے بھیج تو وہ چاہے مسلمان وہ چاہے غیر مسلم ان کو ظالموں کے پنجے سے ان کو نجات دلانے کے لیے جاؤ اللہ کے راستے میں تم لڑتے کیوں نہیں وہاں حکم ہے اقدامی جنگ ظلم کے خاتمے کے لیے اور تیسری حالت جنگ کی وہ ہے جہاں کسی قوم سے معاہدہ ہو سندی ہو اور انہوں نے اس معاہدے کو اپنی طرف سے توڑا ہو یہ تین شکلیں ہیں ان کے علاوہ کسی موقع پر لڑائی کا تذکرہ قرآن نہیں کرتا اسلامی اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے لڑائی نہیں لوگوں کو دین قبول کروانے کے لیے لڑائی نہیں دین پھیلانے کے لیے لڑائی نہیں قتال نہیں ہوگا لیکن جہاد رہے گا جاری لوگوں کو دین قبول کروانے کے لیے قتال نہیں لڑائی نہیں دین کے لیے لگاتار کوشش بغیر لڑے ہوئے ان کو سمجھانا دین ان تک لے کر جانا جہاد رہے گا جاری ان تین صورتوں کے علاوہ جنگ نہیں ہو سکتے اب جنگ کی جتنی بھی صورتیں ہیں جو ان تین کے تحت ہی آئیں گی ان تمام موقعوں کے اوپر پھر ذابطہ اخلاق دیئے قرآن نے جو ذابطہ اخلاق دیئے وہ میں نے اسلام اور امن کے موضوع کے تحت تفصیل سے پہلے میں رکھ چکا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ ذابطہ اخلاق دیئے قرآن نے تو بار بار کہا کہ لڑائی کے درمیان بھی اگر دشمن صلح کی پیشکش کرے تو صلح قبول کر لینا تمہیں اگر یہ در ہو کہ یہ دھوکہ دیں گے تب بھی صلح قبول کر لینا اس سے مت ہٹنا جو زیادتی کرنے سے فساد پھیلانے سے بعد آ جائیں ان سے جنگ مت کرنا ایک ذابطہ اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا کوڈ آف کنڈکٹ اور انہوں نے فرمایا کہ میدان جنگ میں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھائے جائے گا میدان جنگ میں بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھائے جائے گا میدان جنگ میں مزدوروں پر ہاتھ نہیں اٹھائے جائے گا میدان جنگ میں پھلدار درخت نہیں کاتے جائیں گے مزدوروں پر ہاتھ نہیں اٹھائے جائے گا یعنی جو براہراث لڑ نہیں رہے ہیں عورتیں میدان جنگ میں کیا کر رہی ہیں اگر لڑ نہیں رہی تب بھی دشمن کی مدد کے لیے تو ہیں لیکن اگر براہراث نہیں لڑ رہی چاہے دشمن کی مدد کے لیے ہیں وہاں پر عورتیں مزدور دشمن کی مدد کیلئے تو اسے چاہے برائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ میں ان پر ہاتھ نہیں اٹھائے جائے گا جو دین میدان جنگ میں موجود دشمن کی مدد کرنے والے عورتوں اور مزدوروں پر ہاتھ اٹھانے کو منع کرتا ہے بڑوں اور بچوں پر وہ دین اس کی اجازت دے گا کہ کسی جگہ کوئی بم کا دھماکہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ مر جائیں اسلام اجازت نہیں دیتا وہ دہشتگردی ہے وہ قیتال بھی نہیں ہے افسوس یہ ہے کہ اس کو بھی جہاد کا نام دیا جا رہا ہے ہمارا میڈیا اسے بھی جہاد کا نام دیتا ہے کہیں اگر معلوم نہیں کس نے کیا لیکن اگر کہیں کچھ لوگ کچھ نہ سمجھ کہیں سچ پچھ مسلمان بھی ایسی کسی کارروائی میں کبھی ملوث ہو ثابت بھی اگر ہو جائے ایسا اور وہ اپنے آپ کو مجاہدین کہتے بھی ہوں تو وہ جہاد نہیں ہے جہاد کے لیے یہ شرط ہے کہ جہاد صرف اسٹیٹ ڈیکلئر کر سکتی ہے اسلامی حکومت اعلان کر سکتی ہے جہاد کا کوئی گروہ کوئی علیدہ گروپ کوئی جماعت جہاد کا اعلان نہیں کر سکتی جب تک کہیں اسلامی اسٹیٹ نہ ہو اور وہ جہاد کا اعلان نہ کرے اس وقت تک جہاد نہیں ہوتا یعنی لڑائی والا جہاد جسے قتال کہتے ہیں تو پھر وہ ساری سرگرمیاں اگر سچ مچ کسی جگہ پر ملوث کسی ناسمجھ کوئی مسلمان اگر ہوں بھی اس طرح کی سرگرمیوں میں تو وہ جہاد نہیں ہے اور وہ قتال فی سبیل اللہ بھی نہیں جہاد تو بحرال نہیں اور پھر اسلامی اسٹیٹ ہی ڈیکلئر کر سکتی ہے ذرا اس پر بھی ہم تاریخ پر نظر ڈالیں اپنی یعنی موجودہ دور کے قریبی تاریخ پر ہے کتنا اس موضوع پر غلط فہمیاں ہوئیں جس کی وجہ سے کتنی بڑی تعداد جو ہے وہ اسلام کے خلاص غلط فہمیوں کا شکار ہو گئی اگر قریب کے دور کے اندر اگر قریب ترین کسی واقعے کو اور کچھ لوگوں کو اگر لڑائی کے اندر شریک ہونے والوں کو اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ جہاد کرنے والے تھے تو وہ ہم فلسطینیوں کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا قرآن کہتا ہے کہ جنگ کی اجازت ان لوگوں کو دی جاتی ہے جنہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا اور جن پر لڑائی تھوپی گئی ان پر لڑائی تھوپی گئی وہ فلسطین کے باشندے تھے ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ان کو جلہ وطن کیا گیا وہ وہاں پر شرطیں پوری ہوتی ہیں قتال کی یا اس جہاد کی جس کے اندر لڑائی شامل ہو جن لوگوں کو بے وطن سے نکالا گیا انہوں نے کوششیں کی ایک زمانے تک کوشش کرتے رہے 1967 سے اس سے پہلے تو ان کو وطن سے نکالا گیا پھر بیت المقدس بھی قبضے میں آ گیا 1967 میں 1967 میں سٹرگل کرتے رہے آرمڈ سٹرگل کرتے رہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ساری دنیا کے مسلمانوں صرف ان کی کوششوں سے نہیں ان کی قربانیوں سے صرف نہیں انہوں نے قربانیاں دی لیکن ساری دنیا کے مسلمانوں کی دعائیں شامل تھی اور سیاسی پریشر و کوششیں شامل تھی اس کے نتیجے میں جب اسلامی اسٹیٹ قائم ہوئی واہ ایک اسٹیٹ قائم ہو گئی چھوٹی سی فلسطین کی اسٹیٹ تو اعلان ہوا کہ وہ سوشلسٹ حکومت ہوگی کہاں رہ گیا جہاد سوشلس حکومت کے قیام کے لئے جہاد تھا یہ تو قریب اس دور کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی کو جہاد کہا جا سکتا تھا کسی لڑائی والے حصے کو تو وہ حصہ قرآن کہتا ہے کہ جنگ کی اجازت ان لوگوں کو دی جاتی ہے جنہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا اور جن سے جن پر لڑائی تھوپی گئی ان پر لڑائی تھوپی گئی وہ فلسطین کے باشندے تھے ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ان کو جلہ وطن کیا گیا وہ وہاں پہ شرطیں پوری ہوتی ہیں قتال کی یا اس جہاد کی جس کے اندر لڑائی شامل ہو جن لوگوں کو بے وطن سے نکالا گیا انہوں نے کوششیں کی ایک زمانے تک کوشش کرتے رہے 1967 سے اس سے پہلے تو ان کو وطن سے نکالا گیا پھر بیت المقدس بھی قبضے میں آ گیا 1967 میں 1967 میں سٹرگل کرتے رہے آرمڈ سٹرگل کرتے رہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ساری دنیا کے مسلمانوں صرف ان کی کوششوں سے نہیں ان کی قربانیوں سے صرف نہیں انہوں نے قربانیاں دیا لیکن ساری دنیا کے مسلمانوں کی دعائیں شامل تھی اور سیاسی پریشر و کوشش شامل تھی اس کے نتیجے میں جب اسلامی اسٹیٹ قائم ہوئی وہاں ایک اسٹیٹ قائم ہو گئی چھوٹی سی فلسطین کی اسٹیٹ تو اعلان ہوا کہ وہ سوشلسٹ حکومت ہوگی کہاں رہ گیا جہاد سوشلسٹ حکومت کے قیام کے لئے جہاد تھا یہ تو قریب اس دور کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی کو جہاد کہا جا سکتا تھا کسی لڑائی والے حصے کو تو وہ حصہ تھا ناظرین لوگ مثال دیتے ہیں چھاپا مار جنگوں کے لئے حضرت ابو جندل کی اس واقعے کو ٹھیک سے سمجھنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ حضرت ابو جندل تو علیہدہ اپنے آپ میں ایک تھے یا ایک انہوں نے چھوٹا سا گروب بنا رکھا تھا اور وہ اسلامی حکومت نے ان سے نہیں کہا تھا لیکن وہ چھاپے مارا کرتے تھے مشرقین کے قافلوں پر لوگ وہاں سے دلیل لاتے ہیں کہ ان کے مفادات پر ضرب لگانے کے لئے چھاپا ماری کی کارروائی جائز ہے اس واقعے پر اگر غور کریں سلح حدیبیہ کا موقع تھا دونوں کے درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کفر کے نمائندے کے درمیان میں شرائط تیہویں زبانی ابھی تحریر میں نہیں آئی تھی اور ان شرطوں میں ایک یہ شرط بھی تھی کہ اگر مسلمانوں کی طرف کا کوئی آدمی مکہ میں مکہ والے پکڑ لیں گے یا چلا جائے گا وہاں تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا اور مکہ والوں کا کوئی آدمی اگر بھاگ کر ادھر آ گیا یا پکڑ لیا گیا تو اسے واپس کرنا ہوگا یہ ایک ایسی شرط تھی کہ اس پر صحابہ کو بڑا اشکال پیدا ہوا یہ انکمل معاہدہ محسوس ہو رہا تھا یہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دب کر صلاح ہو رہی ہو اور صحابہ کو یقین تھا کہ اس وقت ہم طاقت میں ہیں ان کو یقین تھا کہ اگر ہم آگے بڑھیں گے اور لڑائی ہوگی تو اسی جذبے سے گئے تھے لڑنے نہیں گئے تھے لیکن اگر لڑائی ہوگی تو وہ اس کے لئے پورے طریقے سے تیار ہو کر نکلے تھے انہیں یقین تھا کہ فتح ہوگی اور کعبہ فتح ہوگا اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھ چکے تھے کہ کعبہ کی کنجیاں حوالے کی جا رہی ہیں اب خالی صحابہ کی یقین کی بات نہیں ہے قرآن نے بھی بات کو تائید کی وَلَوْ قَاتَ لَكُمِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُ الْأَدْبَارَةُ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَمْ وَلَا نَصِيرًا کہ اگر جنگ ہوتی اگر یہ کفر والے تم سے لڑتے اس دن تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے اور کوئی ان کا مددگار نہ ہوتا اب اس موقع پر یہ جو صلاح ہو رہی ہے یہ ایسی کے شرائط ایسی کے آن ایکول صحابہ کو بڑا ان شرطوں کے اوپر ان کے ذہن میں بڑی خلش تھی اور پھر ہوا یہ کہ اس سے پہلے کہ وہ تحریر میں آئیں ابھی زمانی بات ہوئی تھی کہ جھنکار کی آواز بیڑیوں کے کھنکنے کی آواز پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہیں ہاتھوں میں ہتکڑیاں پڑی ہیں اور اس کے ساتھ میں کسی شکل میں آزاد ہو کے ابو جندل جو ایمان لائے چکے تھے اور مکہ والوں نے قید کر رکھا تھا ابو جندل گھسٹتے ہوئے بھاگتے ہوئے چلے آ رہے تھے گلے میں توقف پڑا ہوا سینہ چھلنی اس سے ہو گیا تھا ہاتھوں میں زخم پاؤں میں زخم بیڑیوں اور ہتکڑیوں سے اور گھسٹتے ہوئے اور لڑکھڑاتے ہوئے گرتے پڑتے آ کر وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں قدموں میں گرے معاہدہ لکھا جا رہا تھا رک گیا سارا واحول ایک دم یقائق سٹل ہو گیا سناٹا ایک چھا گیا ابو جندل نے فریاد کی کہ یا رسول اللہ بڑی مشکل سے ان کی قید میں سے نکل کر بھاگا ہوں معاہدہ تحریر کرنے والے ابو جندل کے والد انہوں نے کہا کہ معاہدہ تو ہو چکا ہے اور معاہدے کی روح سے اب ابو جندل کو آپ کو واپس کرنا ہوگا صحابہ نے تلواریں کھینچ لیں یا رسول اللہ ابو جندل واپس نہیں جائے گے یا رسول اللہ ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا ابھی دسخت نہیں ہوئے اور یہ شرط ہمیں مندور نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیہ ہو چکا ہے معاہدہ زبانی اور ہم اپنی بات سے نہیں پھر سکتے چاہے تحریر میں نہ آیا ہو لیکن جب زبانی بات تیہ ہو گئی تو ایمان والے اپنی بات پر قائم رہتے ہیں معاہدہ ہو چکا ہے ابو جندل نے فریاد کی کہ یا رسول اللہ کیا مجھے دوبارہ ہی مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے کہ آپ دوبارہ مجھے ان کی قید میں واپس جانے دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جندل صبر کرو ابو جندل کو کھیج کر گھسیٹ کر لے جائے گیا انہی ہتھ کڑیوں اور بھیڑیوں میں چیخیں نکل گئی صحابہ کی آنسوں سے داڑیاں تر ہو گئی ہچکیاں لے لے کر رو رہے تھے اور ابو جندل کو کھیشتے ہوئے واپس لے جائے جا رہا تھا یہ ابو جندل کسی طریقے سے بات کو پھر آزاد ہو گئے اب واپس یہاں تو آ نہیں سکتے تھے معاہدہ مدینے میں تو کوئی پناہ تھی نہیں ان کے لئے یہاں تو ابھی معاہدہ نہیں تحریر ہوا تھا وہاں پہنچے تھے تو ان کو یہی بتایا گیا کہ بھی معاہدہ ہو چکا تمہیں ہم نہیں لے سکتے تحریر ہو جانے کے بعد ایک دفعہ واپس کرنے کے بعد اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ مدینے آ جاتے وہاں سے نکلے ایک چھوٹا سا گروپ اور انہوں نے اس طرح کے کچھ لوگ تھے کہ جو ان سے غیر مطمئن تھے کفر تھے ایک چھوٹا سا اپنا گروپ بنایا اور مدینے اور مکہ کے درمیان کی گھاٹیوں اور وادیوں کے اندر پناہ لی اب جو مکہ کے قافلے وہاں سے مکہ والوں کے گزرتے تھے تجارتی قافلے وہ ان پر چھاپے مارتے تھے اس واقعے کو وہ چھاپے مارتے تھے وہ چھاپے مارتے رہے اور بڑے غیر محفوظ ہوگے مکہ والوں کے قافلے تجارتی قافلے اور ان کے تجارتی مفادات پر جب بہت زیادہ ضرب پڑھنے لگی تو خود انہوں نے کہلایا اور درخواست بھیجی کہ اس شرط کو واپس کر لیجے ختم کر دیجے کینسل کر دیجے اور ابو جندل کو اپنے آپ بلا لیجے کی دلیل لائی جاتی ہے کہ اسلامی اسٹیٹ لڑائی ڈکلیئر کرے یا نہ کرے لوگ چھاپے مار سکتے ہیں اور حملے کر سکتے ہیں چھپ چھپ کر ان لوگوں کے جو کفر کروالے ہیں ان کے مفادات پر ابو جندل اس وقت جب چھاپے مار رہے تھے تو اسلامی اسٹیٹ کے سبجیکٹ نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا تائید بھی نہیں کی منع اس لیے نہیں کیا کہ یہ تو تیہی ہو چکا تھا کہ آپ کے آدمی نہیں ہیں آپ کے سبجیکٹ نہیں ہیں آپ ان کے معاملے میں بولنے کے مجاز نہیں ہیں آپ کو رائٹ نہیں ہے کہ آپ ان کے بارے میں فیصلہ کریں تو ایگریمنٹ کی وجہ سے اس ایگریمنٹ کے روح سے اور ان کو بیڑیوں میں اور ہتکڑیوں میں کھیج کر سب کے سامنے گھسیٹ کر لے جائے گیا تھا مکہ کی طرف واپس یہ تیہ ہو چکا معایدے میں کہ وہ اسلامی اسٹیٹ کے سبجیکٹ نہیں ہیں ان کے معاملے میں اسلامی اسٹیٹ دخل اندادی نہیں کرے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہلواتے ہیں ان کو کہ تم چھاپے مت مارو اب وہ جو بھی کر رہے ہیں تمہارے آدمی ہیں معایدے کے روح سے تم سے چھوٹ کر نکل گئے ہیں چاہے ایمان لا چکے ہو اے نہ لا چکے ہو ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے ایمان لانے کی بنیاد پر ہم اپنے ہاں تو لے نہیں سکتے ہم کہتے ان کو اسٹرکشنز بھیجیں تو ان کے چھاپے ماری کی تائید نہیں کی گئی کبھی لیکن ان سے منع بھی نہیں کیا گیا اس منع نہیں کرنے کو اسلامی حکمت عملی اور تائید بنا جاتا ہے اللہ کی حکمت تھی مشیط تھی ان کو اجازت تھی وہ کر رہے تھے اور جب آگئے اسلامی اسٹیٹ کے اندر آگئے معایدے کی وہ شق اور وہ کلاوز ختم کر دی گئی خود مکہ والوں کے کہنے پر اس کے بعد یہ نہیں ہوا کہ ابو جندل جا کے چھاپے مارا کرتے ہوں یا کچھ اور لوگ جا کے چھاپے مارا کرتے ہوں مسلمانوں کہ ان لوگوں کے جو کہ غیر مطمئن ہو اور جو جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہو وہ جانے کے بعد ان کے مفادات کے اوپر ایسے ایسے حملے کریں اور یہ چھاپا مار جنگی کا روائی یہ گوریلا جنگ اس کے اندر نقصان پہنچانا جانوال کا نقصان کرنا یہ اس کے بعد نہیں ہوا اور جنگ بدر اور جنگ اوہ سے پہلے جو چھوٹے چھوٹی تھی ٹکنیاں نکلیں ان کے بارے میں بھی بڑی غلط فہمیاں ہیں تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے وہ چھوٹی چھوٹی تھی ٹکنیاں لڑنے کے لیے نہیں بھیجی جاتی تھی حالانکہ تاریخ میں ان کا نام جائے سریوں یعنی جنگوں کی حضیت سے لکھا ہوا ہے اگر لڑنے جاتی تو تقریباً پچاس کے قریف وہ مار کے ہوئے ہیں وہ ٹیمیں بھیجی کہیں جنگ اوہ سے پہلے اور جنگ بدر سے پہلے کہ جو دشمن کو خوفزدہ کرنے کے لیے جاتی تھی تو کہیں تو وہ چھاپے مارتی کہیں تو مال لوٹ کے لاتی اتنی مرتبہ میں کہیں تو جان ان کی جان کا نقصان کر کے آتی وہ جنگیں نہیں تھی وہ حکمت عملی تھی ان کے تجارتی قافلوں ان کو یہ در لگا رہے کہ یہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہمارے مفادات پر تجارتی انٹرس کے اوپر ضد پڑے گی وہ اس سے ڈرتے رہے کہ کہیں یہ حملہ نہ کر دیں لیکن کبھی حملہ کیا نہیں گیا صرف ایک موقع پر جنگ بدر سے پہلے کی بات ہے بارہ مجاہدین کا ایک دستہ بھیجا گیا ان کے ہاتھ سے ایک قتل ہو گیا اور کچھ وہ مال لوٹ کر لائے جب واپس آئے تو رسول اللہ صاحب نے اس پر نکیر کی سرزنش کی ناپسندیدگی کا ادھار کیا مختول کا خوبہ آدھا کیا گیا یہ موقع صرف اکیلہ یہ واحد اور تنہا موقع تھا ان تمام واقعات میں جنگ بدر سے پہلے اور جنگ بہت سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑیاں بارہ لوگوں کی اور چودہ لوگوں کی اور دس لوگوں کی جو بھیجی جاتی تھیں اگر وہ چھاپا مار ٹکڑیاں ہوتی تو چھاپے کبھی مارے ہوتے انہوں نے کبھی چھاپے نہیں مارے صرف ایک موقع پر چھاپا مارا اور چھاپا مار تو جب حملہ کرے گا تو زیادہ تر یہ ہوگا کہ دشمن کے جن پر چھاپا مارے گا ان کے کسی نہ کسی آدمی کو ہلاک کرے گا صرف اس موقع پر ایسا ہوا کہ ایک شخص ہلاک ہوا ہے اور مال لوٹ کر لائیں اس سے پہلے نہ کبھی مال لوٹ کر لائیں اور نہ کوئی ہلاک ہوا ایک موقع پر صرف ہاتھ آیا تو رسول اللہ صاحب نے اس پر ناغواری کا ادھار کیا اور سرزنش کی اور مختول کا خوبہ آدھا کیا گیا یعنی وہ کارروائیاں چھاپے مار کارروائیاں نہیں تھیں اسلام کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم کہ وہ اس بات کی اجازت دے کے تجارتی قافلوں کے اوپر حملے کیے جائیں اور ان کو مارا جائے اور مال لوٹ کر لائے جائے یہ صرف ایک موقع پر ہوا ہے اور اس موقع پر بھی خوبہ آدھا کیا گیا اس کا مطلب اسلام یہ چھاپا مار کارروائیاں اور جنگی کارروائی ان تمام چیزوں سے یہ دھوکے والی جنگوں سے اسلام پاک ہے یہ جنگی حکمتیں والی نہیں ہیں اسلامی لڑائی قتال کے اندر عذابت اخلاق میں نے تفصیل سے رکھے دنیا کے اندر تاریخ میں ان ذوابت اخلاق کی اتنی پابندی کی گئی ہو اس کی کوئی مثال نہیں ملتے اور یہ جو قتال ہے یہ جہاد نہیں ہے جہاد کا ایک جز ہے چھوٹا سا اور ناصل جہاد تو وہ ہے کہ جہاں ہمارے حملے جو ہیں وہ زحمت کے نہیں رحمت کے حملے ہوں اور قرآن نے ہم سے یہ کہا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا کبیرًا ایک بڑا جہاد کرو اس قرآن کو لے کر کھڑے اٹھ کھڑے ہو اور اس قرآن کی ذریعے جہاد کرو اور وہ جہاد کبیر ہوگا قرآن کی دعوت کو عام کرو قرآن باطل عقائد جو ہیں وہ انہیں پاش پاش کر دو اس قرآن کے حق کے ذریعے یہ ہے جہاد اصلی قتال اس کا ایک بڑا چھوٹا سا حصہ ہے قرآن نے جہاد کے لیے لفظ استعمال نہیں کیا اور جہاں لڑائی کے لیے استعمال ہوا بھی حدیث میں وہاں اس کے ذابط اخلاق پر غور کریں چیدوں پر غور کریں تو اس کا کوئی دور دور تک کوئی تعلق دہشتگردی سے نہیں آئندہ پھر اسی موضوع کے اوپر کچھ اور باتیں آپ سے کرنے کے لیے اسلام میں جہاد اور قتال انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا اگر زندگی رہی تو تب تک کے لیے اسلام علیکم